بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ایک ایسر ملک آپ لو کے ساتھ سروی میڈ لیننگ بیزائننگ ایفارمیشنگل پیوڈ فرام سے آج میں آپ کو کالمز کی کوانٹیٹی کے متعلق بتاؤں گا کہ آپ اس کی کوانٹیٹی کو کیسے کلکلیٹ کر سکتے ہیں اس کے ایریے کو اپنے فٹنگ پلان کے اوپر پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو اس کی کوانٹیٹی اس کے متعلق بتاؤں گا اگر آپ کے پاس ایک فٹنگ پلان ہے جس کے اندر ملٹیپل قسم مکراس سیکشن ہے جو آپ کے سامنے در نظر آ رہے ہیں تو اس کی آپ نے کوانٹیٹی کیسے کلکلیٹ کرنی ہے اس کی کنگریٹی کوانٹیٹی یا اس کی کیو بک میٹر کے اندر کوانٹیٹی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مرپس فٹنگ کا پلان ہے سارا جس کے اندر پوری ڈیٹیلز ہے اس کے متعلق میں ایک بے اوڈیو پہلے بھی بنا چکا ہوں تو اس میں سب سے پہلے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو پاس ٹائپ کالم جا رہے ہیں سی ون سی ڈو اور یہ ادھر سی تھری تو یہ ہمارے پاس ادھر تین قسم کے کالمز ہیں ان تینوں قسم کے کالمز کہ ہم نے کوانٹیٹی نکال لی ہے اس کی کوانٹیٹی ہم کیسے نکال لیں گے اس پورے فٹنگ پلان کی اس کے اندر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف قسم کے کالمز مختلف لکیشن کے اوپر وہ مارک کیے گئے تو ان کی کوانٹیٹی کلکلیٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہی ہمارے پاس ایک اس کا ٹیپیکل سیکشن کا پلان ہوتا ہے جس کے اندر پوری ڈیزائن ہوگیرہ اس کا بتایا گیا ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سیکنڈ نمبر کے اوپر ہمارے پاس ادھر اس کا سی ون کالوم کا فارمیٹ ہے ایل شیپ کے اندر دوسرے نمبر کے پر تی شیپ کا سی ڈو اور دوسرے نمبر کے پر آئی شیپ کا ہمارے پاس سی سی ٹی ٹائپ کالوم ہے تو یہ ان کی ڈیمیشنز وغیرہ اس کے اندر دی گئی ہے اور سٹیل کی ڈیٹیلز وغیرہ بھی تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی لیندھ اور ویٹ جو ٹوٹل ہے وہ ٹوئنٹی ون انچز ہے اس کے بعد اس کی جو ویرت ہے کہ وہ نائن انچ ہے ادھر یہ آپ کو ڈیمیشنز تنہ در آ رہی ہیں اس کی جو ڈیمیشنز دی گئی ہے وہ ساری انچز کے اندر دی گئی ہے آپ کے پاس اس کی لیندھ ٹوئنٹی ون اور جو جو ایل شیپ ساری ہوئی ہی اس کی بھی ٹوئنٹی ون اور جو اس کی ویرت ہے گی وہ نائن انچ کے ہے تو ہم نے اس کے اوپر جو سب سے پہلے اس کی area ہم نے دوہ سو میں اس کو divide کرنا ہے اس کو آپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں میں اسے highlight کرتا ہوں آپ نے سب سے اوپر پہلے نمبر کے پر آپ نے نائن انچ بائی ٹوئنٹی ون انچ کو کرنا ہے اور ساکر ان مبر کے اوپر جو اس کا جو اس کے گنئے گا ٹوئنٹی ون میں اسے وہ انس ہو سکا ہوم بنے گا تو اس کو ہم نے فیٹس کے اندر ڈیوائیڈ کر دینا نائن ڈیوائیڈ دیوائیڈ دھائیڈی ڈویلپ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس کی ڈیمیشنز آ جائیں گی فیٹس کے اندر پوائنٹ سیونٹی فائیگ نائن انچ کی اور ٹوٹی ون انچ کی ون پوائنٹ سیون فائیگ تو اس طرح آپ نے جو بھی فیٹس کے اندر ڈیمیشنز نکال لیئے اس کے اندر سے بھی ہم نے اس کا آریا کرکلیٹ کرنا ہے دونوں دوسروں کے اندر تو ابھی آپ یہ دے سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو آئی شیپ کا تھا اس کا پاس دسجنس تھا ہمارے پاس ون پوائنٹ نیچے سیون فائیو اس میں سے ہم پوائنٹ سیون فائیو نکال دیں گے تو جو ہمارے پاس ایل والا حصہ بچے گا وہ ہمارے پاس ون فٹ کا بات جائے گا تو یہ وہاں پہ ڈیمیشن اوپر اس طرح آ جائے گی ایریے کے لیے ویرث ملٹلپلائیڈ بائی لیندھ آپ کرنے کے اندر یہ دیمیشن اوپر بے پاس ملٹلپلائیڈ بائی پوائنٹ سیون فائیو فٹ کا دیں گے تو یہ مارے پاس سیکنڈ ٹو ایریے آ جائے گا پوائنٹ سیون فائیو سکے فیڈ تو اس کے بعد ہم نے ان دونوں ایریوں کو آپس میں پلس کر دینا ہے تو ایریا اے تھا ہمارے پاس وان پوائنٹ تری وان ٹو فائی پلاس کر دیں گے آپ اس کے اندر ایریا بھی پوائنٹ سیون فائی فیڈ تو یہ آپ کو پاس اس اگلٹو کریں گے تو دو پوائنٹ زیرو سکس دو فائی ف آپ مار پاس سی ون کو جو ایل شیپ کا کالم تھا اس کا ایریا آ جائے گا اسی طریقے سے آپ سی دو کالم کے اوپر چلے جائیں گے یہ مار پاس تی شیپ کے اندر کالم ہے اس کی ڈیمیشن بھی سیم جسے ہو ہی ہے لیکن اس کی ڈیریکشن چینج ہے تو اب اس کے ابھی کالم کو ہم نے دو سو میں ڈیوائٹ کر کے اس کے لیے نکالنا ہے پہلے اوپر جو اس کی ڈی بنی ہوگی اور نیچے اس کے بعد جو اس کے آئی شیپ کے اندر ہے اوپر سب سے اوپر ہم نے اس کی ڈیمیشن اس کو فیٹس کے اندر کنوائٹ کرنا ہے جو بھی انچے اس کی ڈیمیشن ہو اس کی اس کو آپ نے ڈیوائیڈ بائی کو ہلف کر دینا ہے ان کی ڈیمیشن کو اور یہ طرح آپ نے اس کی پیٹس کی ڈیمیشن کر دینا ہے تو اس کی دونوں ڈیمیشن کے لیے آ رہے ہیں پوائنٹ سیون فائی ملٹی پلائیڈ بائی وان پوائنٹ سیون فائیڈ اور جو آپ کی نیچے بار یہ آپشن آئی آہ لنگ تھا آئے گی وہ وان ڈیوائیڈ بائی پوائنٹ سیون فائیڈ کی ویرس ہمارے پاس ادھر آ جائے گی تو اب یہ کلپلائیڈ کے اوپر آپ نے اوپر وان پوائنٹ سیون فائیڈ ملٹی پلائیڈ بائی پوائنٹ سیون فائیڈ کو آپ نے کر دیں گے تو یہ آپ پاس ایریا اے آ جائے گا وان پوائنٹ تری وان ٹو فائیڈ جس رہا ہم نے پہلے کالم کا نکالا تھا اسی طریقے سے جو ہمارے پاس اس کی آئی آ رہی ہے وان ملٹی پلائیڈ بائی پوائنٹ سیون فائیڈ کر دیں گے تو اس کا آریا آ جائے گا پوائنٹ سیون فائیب سکیر فیٹ تو دونوں ایریوں کو ادھر ہم نے آپ اس میں پلس کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس سیکشن سی ٹو کو جو کالم ہے اس کا ٹوٹل ایریہ آ جائے گا ہمارے پاس وان پوائنٹ تری وان ٹو فائیف پلس پوائنٹ سیون فائیف تو ہمارے پاس سی ٹو کبھی جو ایریہ آیا وہ ٹو پوائنٹ زیرو سکس ٹو فائیف سکیر فیٹ آ گیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس تیسرے نمبر ایک اوپر آئی شیپ کا کالم تھا یہ سی ٹھر کے نام سے اس کا سیکشن کاٹا گیا تھا اس کو نام دیا گیا ہے تو اس کی جو ڈامنشن ہے وہ نائن انچ بائی ٹوئنٹی ون اینچ ہے تو یہ سیکشن ٹھری کا ہمارے پاس کالم ہے اور یہ ہمارے پاس اگر آئی شیپ کے اندر آ رہا ہے تو اس کے اوپر آپ ڈامنشن آپ دیکھکے نائن انچ کو آپ نے ڈوائیڈد بائی ڈولف کر کے فیٹس کے اندر لیا ٹوئنٹی وان انچز کو بھی ڈیوائیڈڈ بائی ڈویل کر کے وان پوائنٹ سیون فائف فیٹس کے اندر آپ نے لیانا ہے اور اس کو آپس میں آپ نے ملٹیپلائی کر دینا تو یہ ہمارے پاس اریا آ جائے گا وان پوائنٹ تھری وان تو فائف سکیر فیٹس تو یہ سب سے پہلے آپ نے جتنے بھی ٹائٹس کے آپ کے فوٹنگ کے اندر کالنز ہیں ان کا آپ نے اریا سکیر فیٹ اریا آپ نے نکال لینا ہے اگر سکیئر فیٹ کے اندر ڈرائنگ ہے تو فیٹ کے اندر اور میٹر کے اندر ڈرائنگ ہے تو آپ نے اس سکیئر میٹر کے اندر سیم تو سیم اسی طرف کا کرنے کرتے ہوئے آپ نے اس کا area calculate کا لینا ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمار پاس یہ ہے ہم نے اس کی calculations column کی کار لی ہی تو اسی ڈرائنگ کے اندر آپ کو فٹنگ کا یہ آپ لیٹھ سائٹ کے اوپر دیکھ رہے ہیں آہ رائٹ شائٹ کے اوپر یہ میں نے highlight کی ہے در سے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیپیکل فٹنگ کا سیکشن ہے کہ آپ کی فٹنگ جو ہوئے گی وہ آپ کی کس لیول سے سٹارٹ ہوئے گی اور اس کا کیا ہائیٹ باجار ہوئے گی تو اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے اس سیکشن کے اوپر آ جائیں اپنی ڈرائنگ کے اندر ٹیپیکل فٹنگ ڈیٹیلز کے اوپر تو اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اوپر یہ آپ کو پاس انسل سے لے کے نیچے تک کی جو ڈیمیشنز دے رہا ہے وہ آپ کو چار فٹ دے رہا ہے کہ اگر آپ کا جو انسل سے ہے اسے آپ نے نیچے آنا ہے لین کے باٹم تک تو آپ نے چار فٹ تک آنا ہے یہ فکس دے گا آپ کا اس کے بعد آپ کا روڈ لیول ویریز وہ کر رہا ہے کہ آپ کا جو بھی روڈ لیول ہے ادھر سے لے کے جو ابھی آپ کا انسل ہوئے گا جتنا بھی ڈیسنس آتا ہے ون فٹ ٹو فٹ ٹری فٹ تو وہ ویریز ڈیسنس سے ادھر ہوئے گا اور اس کے بعد اوپر والا جیسے ہوئے گا ہمارے پاس یہ آپ دیکھ رہے ہیں پلانٹ بیم سے لے کے ایف ایف لیول تک کا یہ ڈیسنس ہمارے پاس ٹو فٹ کا ہے روڈ لیول سے لے کے فنشف روڈ لیول جو ہوئے گا یہ ٹو فٹ اپ ہوئے گا روڈ لیول کے اوپر سے تو اس کا جو ہم نے ادھر سے ہائی ڈس کی کلکویٹ کریں گے سب سے پہلے آپ یہ دے سکتی ہے ہمارے پاس لینا آ جائے گی سکس انج کی اس کے بعد جو ہمارا فٹنگ کا ڈیٹیل ہوئے گی فٹنگ ہمارے پاس ہی طرح ہے وان فٹ سکس انج کی تو یہ میں ادھر سے آئی لائٹ کر دیتا ہوں یہ ہمارے پاس آ جائے گا وان فٹ سکس انج اور پلس سکس انج کو آپ کریں گے تو یہ ہمارے پاس ٹو فٹ کا مہارے پاس ٹو ٹوٹل ڈسنس آ جائے گا اس کے بعد اس ٹو فٹ سے لے کے اور اینرسل تک کا جو ڈسنس ہوئے گا ادھر سے لے کے اس جگہ تک کا یہ ہمارے پاس ٹو فٹ آ جائے گے کیونکہ ادھر ہمارے پاس چار فٹ کا وہ ٹوٹل دے رہا ہے تو ہم فٹنگ اور ہم لین نکالیں گے جو نیچے ہمارے پاس ٹو فٹ نیچے اور اینرسل سے لے کے اور ٹو ٹاپ ٹک کا جو ڈس جو لیندھ ہوئے گی ہماری وہ ٹو فٹ کی ہوئے گی ٹوٹل لیندھ اس کی چار فٹ کی آئے گی روڈ لیول اور اینرسل کے ڈیفرنس وہ موقعوں پر پڑھا جاتا ہے میں ادھر سپوز ہے آپ کو کار دیتا ہوں کہ ادھر ہمارے پاس ڈسٹنس یہ جو ڈسٹنس ہے روڈ لیول کا اور اینرسل کا روڈ لیول ہمارا وان پونٹ فائی فٹ اینرسل سے آپ ہے ادھر ہمارے پاس ہم اس کو وان پونٹ فائی فٹ ادھر لکھ دیں گے اس کے بعد نیچے اوپر بارا سیکشن ہمارے پاس فکسے اوپر وہ ہمیں پلانت بیم ایک فٹ کا دے رہا ہے اور ٹوٹل روڈ لیول سے لے کے روڈ فلور کا جو لیول تھا روڈ لیول وہ ٹو فٹ تھا تو اس میں سے ہم نے ایک فٹ اس میں سے ہم نے منس کر دینا ہے پلانت بیم کا تو یہ ہمارے پاس ڈسٹنس روڈ لیول سے لے کے پلانت بیم کا جو باٹم آئے گا وہ وان فٹ کا دسٹنس آ رہے گا تو یہ آپ نے یہ ڈسٹنس اسی طریقے سے کلکریٹ کر لینا ہے تو ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فٹنگ کا جو کالم ہمارا آئے گا وہ یہ میں نے در ہائلائٹ کر دیا ہے اس کو یہ ہمارے فٹنگ کالم کی لانت ہوئے گی اس کے اندر آپ نے دو فٹ پلس ون پائنٹ فائف فٹ روڈ لیول کا اور روڈ لیول سے آپ جو ہمارا پلانت بیم کا باٹم ہوئے گا وہ ڈسٹنس آپ نے در لکھ لینا ہے تو یہ ڈسٹنس ہمارے پاس آیا فور پوائنٹ فائف فٹ آیا ڈسٹنس تو یہ ابھی ہم نے در اسی کالم کے سیکشن کے اوپر جو پر ہم نے ادر اپنے ایریا نکال لے تھے تینوں کالمز کے تو یہ سیکشن کے ساپ سے جو ہماری ہائٹ آئے گی وہ فور فٹ اور سکس انچ آئے گی یا فور پوائنٹ فائف انچ آ جائے گا اس کے بعد آپ نے سکیر فٹ ایریا ملٹی پلائیڈ بائی ہائیڈ کر دینا ہے تو سب سے اوپر آپ کے جو فٹنگ کالم کی ایک کالم کے جو سکیر فٹ ایریا آیا گا وہ آ جائے گا فائف پوائنٹ نائن میرے پاس سی تھی کالم کا اسی طرح سی ون کالم کا ایریا shred نے نکالا تھا ٹو پوائنٹ دیرو سکس ٹو فائف ملٹی پلائیڈ کر دیں گے فور پوائنٹ فائیڈ کے اوپر تو ہمارے پاس جو فٹنگ کالم کا ہمارے پاس کوئنٹیٹی آ جائے گی وہ آ جائے گی نن پوائنٹ ایٹ ون فائف اسی طریقے سے ہمارے پاس سی ٹو کالم کی بھی سین ٹو سیم آ جائے گی ابھی آپ نے ایک کالم کی کوئنٹیٹی نکالنے کے بعد اس کے بعد آپ نے مین پلانڈ کے اوپر آ جانا ہے تو اس کے اندر جو فٹنگ کا ہمارا جتنا بھی اس کا ہماری لین سے لے کے پلند بیم تک کا جو ہمارے پاس سیکشن تھا اس کی کوئنٹیٹی ہم نے در سے نکال لی گئے ان سیکشن کے حساب سے اور ادھر تیپیکل جو سیکشن دے رہا تھا اس کے ساتھ ہوتا ہے ہم نے فٹنگ کا جو کالم تھا ہمارا پلند بیم کے بارٹم تک فٹنگ سے لے کے اس کی ایڈ نکال لی اس سے اوپر والی ہائٹنے کے لیے آپ نے آرکیٹیکٹ کی ڈرنگ اوپر آ جانا ہے اس ڈرنگ کے اندر ہمار پاس two floor ہیں ایک ground floor ہے اور ایک first floor ہے یہ ہمار پاس first floor کی ہمار پاس typical section ہے اس کے architect plan ہے تو اس کے اندر آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمار پاس ادر سے ایک section کاٹ رہا ہے ایک ایکس ایکس کا نام سے تو یہ ہمار پاس ادھر section جا رہا ہے ہم اس کا section check کرنے تو یہ ہمار پاس ground floor کا plan تھا اسی طرح آگے آپ آتے ہیں تو اس کا جو first floor ہو رہے گا اس کے اوپر بھی same to same یہ architect کے پلان کے اندر اس کے اندر جو section کاٹ رہا ہے وہ xx کی کاٹ رہا ہے تو یہ مرپس وہ ایک ہی جگہ سے same to same دو section کاٹ رہا ہے یعنی کہ دونوں floor میں وہ ادر اپنے اس کے xx کا جو section ہوئے گا اس کے اندر اس کے detail بتایا گیا کہ اس کے مرپس floors کی heights ہوئے رہا ہے وہ کتنی ہے تو یہ آپ دے سکتے ہیں یہ مرپس xx section ہے گا اس پورے building کا مرپس ادر ground floor سے لے کے first floor اور اوپر top floor اور تین مرپس ادر اس کی slab ڈالیں گی یہ نیچے آپ دے سکتے ہیں ground floor ہے اس کے بعد یہ لین ہماری جا رہی ہے bottom of slab کی ادھر دے اور ادھر آپ کے پاس اس کی height بتا رہا ہے eleven fit اور six inch اسی طریقے سے آپ کے پاس یہ floor level کے جو آپ کے پاس roof کی concrete ہوئے گی وہ آپ نے اس میں منس کر دینی ہے اس کے بعد جو اوپر والا جو آپ کے پاس second floor first floor کا جو roof concrete کا bottom ہوئے گا ادھر تک کا distance مرپس eleven fit اور six inch دے رہے دے دس میں اس کو zoom کرتا ہوں تو آپ دے سکتے ہیں eleven fit six inch اور eleven point six inch ہمارے columns کی height ہے اور اس کے درمیان میں ہمارے پاس roof کی slab ہے نیچے تو یہ ہم نے ادھر footing والا ہم نے completion کر لی تھی ابھی اسے ہم نے ground floor سے لے کے اور first floor کے bottom تک کی یہ column کی heights نکال لی ہیں تو ادھر سے آپ نے دونوں columns کی جو ہماری height جا رہی ہے وہ eleven fit six inch اور eleven fit six inch کی آ رہی ہے ground floor اور first floor دونوں کی تو آپ نے اسی طریقے سے ابھی اسی section کے اوپر دوبارہ آ جانا ہے جیدھر آپ نے area نکالا تھا ادھر آپ نے square fit area جو ہمارا ایک column کا ہے تھا one point three one two five c one کا آپ نے اس کو multiply by کر دینا ہے eleven point five fit کے ساتھ یہ ہمارے پاس جو ہمارے پاس first floor ground floor سے لے کے first floor کے bottom تک کا جو cft quantity آئے گی fifteen point zero nine three آئے گی اسی طریقے سے آپ نے c1 column کو اوپر چلے جانا ہے two point zero six two five c2 اور c3 دونوں کے اوپر same to same آئے گا multiplied by اس کی height آپ کر دیں گے eleven point five تو یہ ہمارے پاس جو دونوں area کے first column جو first floor اور second floor کے column کی square fit area آئے گا وہ two three point seven one nine square foot آ جائے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس first floor کے level آگے ہے second floor کو بھی height اس کی same to same ہے یہ ادھر آپ کو نظر آ رہی ہے تو آپ کے پاس جو first floor کے ایک column کا اس کے cubic fit area cubic fit quantity آئی تھی وہی آپ کی first floor کی آئی گی تو یہ آپ دے سکتے ہیں دس سے مرپاس تینوں format کے اندر اس کے ہم نے quantity نکال لی ہے سب سے پہ اوپر اس کی floating کی نکال لی second number کے اوپر ہم نے ground floor سے لے کے first floor کا جو ہمارے column کے آئیٹ آ رہی تھی اس کی quantity نکال لی اور third number کے اوپر ہم نے first floor کے جو column آ رہے تھے تینوں type کے ان کی ہم نے ادھر سے اس کی quantity ہم نے اس کے cubic fit کے اندر نکال لی اس کے بعد آپ نے نیچے ایک table اوپر بنا لینا ہے اپنے excel کے اندر بنا لیں یا پیٹ کے اوپر بنا لیں ادھر سے اس کے اوپر سب سے اوپر آپ نے ادھر types of column سب سے پہلا column بنا دینا ہے اس کے اندر اس کے بعد total numbers of column تیسرے number quantity of fitting concrete columns اس کے بعد first floor کی ground floor کی اور اس کے بعد first floor کی اور اس کے بعد grand total اس کے بعد آپ نے یہ types of column کے اندر جو انسٹیوز سے بھی آپ کی type آ رہی ہے وہ آپ ادھر c1 c2 c3 لکھ کے نیچے grand total کا ایک column بنا دیں اس کے بعد آپ نے fitting والے پلان کو پر واپس آ جانا ہے اور ادھر سے آپ نے c1 type کے جتنے بھی column ہے وہ آپ نے ادھر سے اس کی گنتی گنتی کا لینے ہے اور اس کی total numbers آپ نے معلوم کر لینے ہیں اگر آپ نے میرا چینل کو subscribe نہیں کیا تو میرے چینل کو subscribe کر دیجئے اور ویڈیو کو like کیجئے تو ادھر سے میں highlight کر رہا ہوں یہ ہمارے پاس c1 type کے column تھے یہ آپ نے ادھر سے count کر لینے سارے جتنے بھی numbers کے column آتے ہیں تو یہ اس کو یہ ہمارے پاس c1 column کے seven number seven سات column آئے ہیں تو ادھر سے میں نے اس کو آپ اس plan کے اوپر لکھ دیں اس کے بعد ہمارے پاس c2 کا column تھے اس کو میں yellow color اوپر سے highlight کر رہا ہوں یہ ہمارے t-shirt کے اندر تھے آپ نے پورا plan کے اوپر جتنے بھی column ہیں ان کو آپ نے ادھر سے ایک دن لینا ہے اس کی counting کر لینی ہے یہ آپ کے سامنے میں ادھر کرتا جا رہا ہوں اس کا highlight مختلف کر کے تو یہ آپ نے جتنے بھی column وہ آپ کے پاس آئیں گے c2 number کے eleven columns میرے پاس آئے ہیں تو وہ اوپر ہم نے اسی plan کے اوپر آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد c3 type کے column تھے ہمارے پاس ان کو آپ نے ادھر سے count کر لینا ہے یہ ہمارے پاس i shape کے اندر تھے اور یہ سب سے زیادہ اس کی quantity بے بیرہ آ رہی ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس footing plan کے اوپر سے جتنے بھی type کے آپ کے column جا رہے ہیں ان کو آپ نے الادہ الادہ count کر لینا ہے c3 type کے ہمارے پاس twenty one numbers of columns آئے ہیں تو اسی طریقے سے آپ نے اسی ویڈیو ہم نے table بنائے تھا اس کو پر آ جائنا ہے c1 c2 c3 کے اوپر آپ نے ان کے جو numbers آئے تھے وہ آپ نے total جو آپ plan fitting plan کے اوپر ہیں وہ آپ نے number ادھر سے اس کے اوپر لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ کے پاس سب سے پہلا column تھا ہمارے پاس fitting column fitting کی concrete کا ہمارے پاس total cfd آئے تھا nine point two eight one five multiplied by آپ نے اس کو seven number c1 column جتنے اس کے ساتھ کر دینا ہے تو آپ کے fitting کے جتنے c1 column آئیں گے اس کی quantity cubic fit کے اندر 64.9705 آ جائے گی اسی طریقے سے ground floor سے لے کے first floor تک کا two three point seven one nine ایک column کا ہمارے پاس cubic fit area ہے تھا multiplied by آپ نے اس کو seven کر دینا ہے seven number کے ساتھ تو یہ آپ کے total column کی ground floor کے جتنے columns ہیں c1 type کی اسی quantity آ جائے گی اور اسی طریقے سے first floor کے جتنے column تھے اس کی quantity آ جائے گی ground floor اور first floor کا واپس same to same تھے تو اس لئے ان کی quantity same to same آئے گی اس کے بعد آپ نے ان تینوں columns کو آپ نے fitting columns آپ نے ground floor اور first floor کے column کو آپ نے سب کو آپس میں پلس کر کے اور اس کا grand total ادھر بنا دینا ہے three ninety seven point zero three six five ہمارے c1 column کے اندر اس کا cubic foot concrete یا اس کا ہمارے پاس اس کی quantity آئی تو اسی طریقے سے آپ نے c2 کے پر آ جائنا ہے ہمارے پاس اس کا جو one cubic column آیا تھا nine point one two five multiplied by eleven کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس fitting columns کی اس کی quantity آ جائے گی اس کے بعد two three seven one nine ہمارے پاس اور multiplied by eleven کر دیں گے تو ground floor کو جو columns تھے total columns ان کی ادھر quantity ہمارے پاس آ جائے گی اور ground floor اور first floor کا ہمارے پاس same to same quantity تھی اس کے numbers بھی اور اس کا columns کی بھی تو وہ same to same ہمارے پاس first floor کے بھی آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے ان تینوں کو c2 column کو آپ نے دوسر آپ اس میں پلاس کر دینا ہے اس کے fitting column اس کے ground floors column اور اس کے first floor کے column کو تو یہ آپ کے پاس total quantity c2 columns کی آ جائے گی اس کو آپ نے ادھر grand total والے column کے اندر لیکھ دینا ہے یہ میں پاس six two three point nine one four cubic fit quantity اس کی آ گیا اسی طریقے same to same working کرتے ہوئے آپ نے c3 column کا one column کا جو آپ کا پاس quantity تھی five point nine zero six multiplied by twenty one number of columns کو آپ نے کار دینا ہے آپ نے سب سے پہلے اس کے fitting columns نکال لینے ہو total quantity آپ کا fitting column پر کتنی آ رہی ہے اسی طریقے اس کے ground floor کے اوپر fifteen point zero nine ہم نے اس کا ایک column کا quantity نکال تھی multiplied by twenty one آپ کر دیں گے تو یہ آپ کے ground floor کے total columns کے quantity آ جائے گی اس کے بعد آپ نے first floor اور ground floor کا same to same ہے تو quantity بھی same to same ہوئے گی اس کے بعد آپ نے ان تنوں figure کو آپ اپرس میں آپ نے پلس کا دینا ہے fitting columns ground floor اور first floor columns کو تو یہ آپ کے پاس c3 type کے جتنے بھی columns تھے ان کی total quantity cfd کے اندر ادھر آ جائے گی seven five seven point nine six four تو یہ ہمارے پاس تینوں format کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں c1 کے اوپر ہمارے پاس footing کے columns کی quantity آ گئی ground floor کے columns کی quantity first floor کے اور ان کا آگے سب total اسی طرح c2 کے eleven column تھے ہمارے پاس اس کی footing اس کا ground floor first floor اس کے بعد total quantity اسی طرح c3 type کی columns twenty one columns تھے اور اس کی footing column کی concrete ground floor and first floor اس کے بعد آپ نے ان تنوں فاربیٹ کو ادھر سے آپ نے پلس کر دینا ہے نیچے کی طرف بھی تو یہ آپ کے پاس اس کی total quantity آ جائے گی سب سے اوپر آپ نے سب سے پہلے آپ نے columns اپنے count کر لینے ہیں seven eleven اور twenty one تو یہ ہمارے پاس thirty nine columns ہمارے total ہیں ہمارے footing پلان کے اندر اور جو ہمارے پاس concrete آئے گی footing columns کی وہ آپ نے آپس میں ادھر پلس کر دینا ہے sixty four point nine zero seven one zero two point zero nine three اور one two four point zero two six تو مارے پاس جو fitting columns کے اندر تینوں format کی جو total concrete یا جو بھی ہمارے پاس اس کی quantity آ رہی ہے وہ two ninety one point zero eight nine five آ رہی ہے اسی طریقے سے آپ نے first floor کے تینوں format کے columns کو c1 c2 اور c3 کو آپ نے ادھر پلس کر کے total اس کی ادھر quantity بنا دینی ہے کہ first floor کے اندر آپ کے پاس total کتنی quantity تینوں format کے columns کے اندر آ رہی ہے تو آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے side کے اوپر جو ہم نے کی تھی تو وہ ہمارے c1 c2 c3 format کے اوپر quantity آئی تھی ہونی سے جو ہم ابھی quantity کر رہے ہیں یہ total quantity آ رہی ہے ہماری تینوں format کے اندر اس کے بعد آپ نے یہ مرپاس ادھر سے آپ پلس کر رہے ہیں یا آپ اس کو horizontally یا vertically جدھر سے بھی آپ اس کو ادھر figures کو پلس کریں گے تو یہ آپ کا ادھر جو اس کا balance ہوئے گا جو total quantity آئے گی وہ same to same آئے گی آپ ادھر سے three ninety seven point zero three six five six two three point nine one four اور three fifty seven point nine six four کو آپ اس میں پلس کر دیں گے تو total quantity جو آپ کی footing سے لے کے اور first floor کے column کی جو quantity آ رہی ہے وہ one three seven eight point nine one five cubic fits آ رہی ہے تو آپ نے اسی طریقے سے working کرتے ہوئے اس column quantity کو آپ نکال سکتے ہیں اور اس کی calculations آپ کر سکتے ہیں اس کو آپ نے آگے multiply by three point three five point eight two eight zero eight کو پر کریں گے تو آپ کے cubic meter کے اندر اس کی quantity آ جائے گی میری چینل کو subscribe کیجئے اور میری ویڈیو کو like کیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی